موزز دوستو میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین مطرم اسلام میں حصول عرم پر بہت زور دیا گیا ہے یہاں تک کہ علم حاصل کرنا ہر بالک مرد اور عورت پر فرض قرار دیا گیا ہے دوستو اگر ہم مسلمانوں کے ماضی پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے ریاضی، فلکیات، طب، فن تعمیر اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے ماضی میں مسلم سکولرز اور مفکرین نے ٹیکنالوجی کو اسلامی حدود میں رہتے ہوئے استعمال کرنے پر زور دیا ہے اسلامی سکولرز نے ہر دور میں اس چیز پر زور دیا ہے کہ ٹیکنالوجی کو اسلامی اصول و ضعابق کے تحت استعمال میں لائے جائے اور اس کے ذریعے انسانی خدمات کو سر انجام دیا جائے لیکن اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے کہ کہیں اس کے غیر قانونی یا غیر اخلاقی استعمال کی وجہ سے یہ انسانیت کے لیے باعث نقصان نہ بن جائے آرٹیفیشل انٹیلیجنس مجودہ دور میں کی گئی انونشن کے بارے میں آپ لوگوں نے ضرور سنا ہوگا اس ٹیکنالوجی کے ذریعے مشینوں کو اس قابل قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ ان کاموں کو انجام دے سکیں جنہیں صرف انسان کر سکتے ہیں اس ٹیکنالوجی کے ذریعے مشین لوگوں کی کی گئی حرکات کو دیکھ کر اپنے اندر سٹور کر سکتی ہے اور بعد میں ایسے پرفارم کر سکتی ہے اسٹور شدہ ڈیٹے سے یہ مشین سیکھنے سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت حاصل کر سکتی ہے اس کی ایک مثال چیٹ جی پی ٹی ہے یہ ایک کمپیوٹر پرگرام ہے جو انسانوں سے بات چیت کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے ذریعے انسانوں کے سوالات کے جوابات مہیا کیے جاتے ہیں اگر آپ اس سے بات چیت کریں تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ کسی انسان سے بات چیت کر رہے ہیں آپ اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکیں گے آپ کسی مشین سے بات کر رہی ہیں اب سوال اٹھتا ہے کہ اسلام میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کام لینا کس حد تک درست ہے اور اسلام میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی کیا وقت ہے ایسا ہی ایک سوال ایک شخص نے ڈاکٹر زاکر نائک سے کیا کہ آج کے جدید دور میں ہمارے بیشتر کام مشینوں سے کیے جاتے ہیں کیا قرآن میں کمپیوٹر اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے متعلق کوئی آیت موجود ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے اس شخص کے جواب میں کہا کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں بلکہ نشانیوں کی کتاب ہے قرآن میں بہت سی سائنسی معلومات موجود ہیں لیکن کسی چیز کا بطور خاص ذکر نہیں آیا قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ دو جمع دو چار ہوتے ہیں لیکن قرآن کی ایک بھی آیت ایسی نہیں جیسے آپ سائنسی طور پر غلط ثابت کر سکیں یا جو سائنس کے خلاف ہو اگر آپ انسان اور کمپیوٹر کے موازنے کی بات کرتے ہیں کہ کون زیادہ بردر ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق انسان کمپیوٹر سے کئی ہزار گناہ بردر ہے اس سے پہلے بھی کئی انسانوں اور کمپیوٹر کے درمیان مقابلہ کروایا گیا آپ نے ہندوستان کی مشہور میٹمیٹیشن شکنلہ دیوی کا نام سنا ہوگا اس کا مقابلہ ایک تیز ترین کمپیوٹر سے کروایا گیا تھا دونوں کو ایک لمبی ایکویشن حل کرنے کے لیے دی گئی اور شکنلہ دیوی نے ایک ویڈیو کمپیوٹر کو دس یا بیس سیکنڈ پہلے مات دے دی انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین مخلوق اور اشرف المخلوقات کہا ہے انسانی دماغ اور تعالیٰ کا بہترین شاکار ہے انسانی دماغ اللہ تعالیٰ کا موجزہ ہے جو پیچیدہ ترین کام انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے اور جدید ترین مشینوں کی پہنچ سے باہر ہے اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے حال میں موجود لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کیا قرآن میں کوئی تضاد موجود ہے سب نے کہا نہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا قرآن مجید میں سورة النساء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے اگر یہ اللہ کے جگہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بھوت سے تضاد پائے جاتے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ کی مثال آدم کیسی ہے اس کو مٹی سے پیدا کیا گیا اور کہا کہ ہو جاؤ پس وہ ہو گیا اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے موجزے کے ذریعے پیدا کیا اب قرآن میں پچیس جگہ اس چیز کا ذکر آیا ہے اگر قرآن میں میت کے موجود ہونے کے بارے میں بات کریں تو حیران کن منظر پیش آتا ہے جو کسی انسان کے لکھی کتاب میں نہیں مل سکتا قرآن میں صورتوں کی ترتیب آیات الفاظ اور بعض حروف کی تعداد اور ناموں کی اقسام اس طرح کی گئی ہے جیسے کہ کمپیوٹر کوڈنگ اگر قرآن میں غروف فکر کیا جائے تو ایمان مزید مضبوط ہوتا ہے اور دل اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ یہ ایک الہامی کتاب ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے بتایا کہ لفظ سلوات قرآن مجید میں پانچ مرتبہ آیا ہے ایک مسلمان کے لئے دن میں فرض نمازوں کی تعداد بھی پانچ ہے اسی طرح یوم 365 مرتبہ آیا ہے اور سال میں دنوں کی تعداد بھی 365 ہے لفظ مرد اور عورت دونوں 24-24 مرتبہ آئیں ہیں ان باتوں پر غورک کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلام اللہ کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا آج کے دور میں کوئی انسان یا کوئی بڑی سے بڑی ٹیکنالوجی سے بنایا گیا کمپیوٹر بھی قرآن کی ایک آیت بھی نہیں لکھ سکتا ڈاکٹر زاکر نائک نے مزید بتایا کہ قرآن مجید کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کی آیات اور احکمات ہر دور کے لحاظ سے قابل قبول ہیں اور ہر دور میں ڈھل جانے والے ہیں اور بعد میں آنے والے زمانے کے لئے بھی اسی طرح ہیں آج سائنس اور ٹیکنالوجی ان چیزوں کی دریافت کر رہی ہے جس کا تذکرہ 1400 سال پہلے قرآن مجید میں مجود ہے اگر قرآن اور مجودہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو لے کر چلیں تو قرآن سے آپ بہ آسانی اس بارے میں رہنوائی حاصل کر سکتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ہزار ضرور دیجئے میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ